تو دوستو کیسے ہو آپ سبھی؟ دوستو آج کیسے ہم یہ بات کریں گے کہ کیا ہمارا سکھوئی 30 ایم کے فائٹر جیٹ بہت زیادہ خراب فائٹر جیٹ ہے اور کیا جو رشیان فائٹر اے کرافت جان جو رشیان ایکوئیمنٹ ہمیں بیچا جاتا ہے وہ خراب ایکوئیمنٹ ہوتا ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم تیجس مارک ون اے فائٹر جیٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے بارے میں بھی کچھ ابھی کرسیزم آیا ہے کہ یہ پاکستان کے جی ایف 17 فائٹر اے کرافت کے مقابلے میں ایک اشہ فائٹر اے کرافت نہیں ہے تو چلیے ابھی ان سبھی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا رشیہ کے جو ایک کرافٹ ہیں وہ خراب ایک کرافٹ ہوتے ہیں اور جو ویسٹن ایک کرافٹ ہیں وہ بلکل اشے ایک کرافٹ ہوتے ہیں تو اگر اس چیز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ویسٹ اور رشیہ دونوں ہی اپنا پروپیگنڈا کرتے ہیں دونوں کنٹریز یا دونوں بلوکی کنٹریز اپنا پروپیگنڈا پوری زور پر کرتے ہیں اور اپنے ایکویمنٹ کو اور اپنی ٹیکٹکس کو صحیح بتانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ویسٹ اپنے کسی بھی مارڈن اے کرافٹ کے لاؤز کو اکنالج کرے گا اور نہ ہی رشن ائر فورس ایسا کرے گی جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان کے ایف سیسن فائٹ اے کرافٹ کو ٹیک ڈاؤن کیا گیا تھا تب ویسٹ نے اس انسیڈنٹ کو اکنالج کرنے سے بلکل منع کر دیا تھا یہی کارن ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی ملیٹری انڈسٹری ہے اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے کسی ٹاپ آف دا لائن اور سب سے زیادہ فائٹ اور سب سے زیادہ بکنے والے اے کرافٹ کا نام خراب ہو اور ایسے ہی رشن سائیڈ ہیں وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے کسی اے کرافٹ کا جاں کسی ایکویمنٹ کا نام خراب ہو اور ایسا ہی وہ بہت سارے جنرلسٹ کو فنڈ بھی کرتے ہیں اور اپنا نیرےٹوی بیچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں بہت سارے ایسے میڈیا آؤٹلٹس ہیں جنہیں کی یہ پروپیگنڈا مشینری پیڈ کرتی ہے جس کی مدد سے وہ ایسے آرٹیکل لکھتے ہیں ایسا کونٹینٹ جنرلیٹ کرتے ہیں جس میں کسی دیش کے اے کرافٹ کو یا ایکویمنٹ کو فیور کیا جاتا ہے جس کے کارن ابھی ایسا نیرےٹوی بن رہا ہے کہ ویسٹن اے کرافٹ یا ویسٹن ایکویمنٹ رشن ایکویمنٹ سے بہت زیادہ بہتر ہیں اور رشن تو ہمیں ابھی تک چونہ ہی لگاتی آئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رشن بلکت دودھ سے دھولے ہیں اور وہ کوئی گلتی نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی میں رشن کی سائیڈ لے رہا ہوں یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جو دونوں دیش اپنے ایکویمنٹ بناتے ہیں وہ اپنے کنٹری کے ملٹری ڈاکٹرین کو لے کر بناتے ہیں رشیا کا جو ملٹری ڈاکٹرین ہے وہ ڈیفینسیو ڈاکٹرین ہے یہی کارنہ ہے کہ ان کے اے ڈیفینس سسٹم اور انٹریسیوٹر اے کرافٹ بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور وہیں اگر ویسٹن اے کرافٹ کی بارے میں بات کریں تو وہ زیادہ اٹیک کی اوپر فوکس کرتے ہیں جاندی کہ وہ ڈیفینس کی جگہ اوفینس کی اوپر فوکس کرتے ہیں اور ان کے جو اے ڈیفینس سسٹم ہیں وہ رشیا کے مقابلے میں اتنی اشئے نہیں ہوتے ہیں اور اہی بات رشیہ کے گھٹیا ایک کرافٹ یا گھٹیا ویپن ہمیں بیچنے کی تو اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سبھی لوگ منکی موڈل ایکسپورٹ کا نام لے رہے ہیں جب منکی موڈل ایکسپورٹ کو ریفر کر رہے ہیں صوبیت یونین جو اپنے ایک کرافٹ جہاں اپنے ویپن سسٹم بیچتی تھی ان ایکسپورٹ کو منکی موڈل ایکسپورٹ کہا جاتا تھا کیونکہ وہ جو بھی اپنے ویپن سسٹم ایکسپورٹ کرتے تھے انہیں ڈاؤن گریڈ کر دیتے تھے ان میں جو سسٹم لگاتے تھے وہ کم کیوبل لگاتے تھے وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ اگر ان کا کوئی بھی سسٹم کسی ویسٹن کنٹری کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے تو وہ سسٹم کو ایکزیمن کر کر ان کی فل کیوبلٹی کو پتہ نہ لگا سکیں اور یہی بات ابھی تک کچھ حد تک ٹرو بھی ہے رشین ایکرافٹ کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ جو وہ ایکویمنٹ دوسرے دشوں کو بیجتے ہیں وہ کم کیوبلٹی والا ہوتا ہے اور وہ اپنے جو جیدہ کیوبل سسٹم ہوتے ہیں وہ ان ایکرافٹ میں نہیں لگاتے ہیں یہ کچھ حد تک صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن اسی کمی کو دور کرنے کے لیے ہم نے ہمارے 130 مک فائٹ ایکرافٹ میں ویسٹن ایویونکس کا استعمال کیا ہے اور ویسٹن ایکویمنٹ کا استعمال کیا ہے تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس کوئی 30 مک فائٹ ایکرافٹ کی یہ کمی ہم نے ہمارے موڈل میں نکال دی ہے اور وہیں اگر آپ بات کریں کہ ویسٹن ایکرافٹ جیدہ سکسیسفل ہیں اور سوویت اور رشین ایکرافٹ جیدہ کم سکسیسفل ہیں تو یہاں پر بھی میں آپ کے آگے کچھ پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو سوویت ایکرافٹ تھے وہ اتنی جنگوں میں پارٹسپیٹ نہیں کر رہے تھے لیکن جو امریکن ایکوئیمنٹ ہیں یا ویسٹن ایکوئیمنٹ ہیں وہ بہت زیادہ جنگوں میں استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ امریکہ ورلڈ پلیس کا رول نبھانا چاہتا ہے اور وہ بہت کنٹریز کے ساتھ کانفلکٹ میں بھی رہا ہے یہی کارنہ ہے کہ وہ اپنے سسٹمز کو ٹیسٹ کر پائے ہیں ییسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب ان کا سامنا اراک اور افغانستان جیسے دیشوں کے ساتھ ہوا تو وہ ان کنٹریز کے گینسٹ بہت اچھا پرفارم کر پائے تھے وہ اس لیے کیونکہ ان کنٹریز کے پاس جو ائر فورس تھی وہ بہت زیادہ کمجور تھی اور وہ دونوں دیش بہت زیادہ کمجور تھے لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہی دیش سووی جنگر کی سپورٹ والی کورین وار میں گیا جہاں ویتنام وار میں گیا تو ان کو وہاں پر بہت سارے لوسز بھی ہوئے تھے کیونکہ جب سووی جنگر کا میک ٹوئیٹر ایک رافٹ تھا اور میک ٹوئیٹر ایک رافٹ تھا انہوں نے امریکن فورسز کو بہت بڑی ٹکر دی تھی لیکن بعد میں جیسے جیسے سووی جنگر نے اپنے دوسری وارس میں انوالمنٹ کم کر دی تو ان کے ایک رافٹ بھی پرفارم کرنے لگ پڑے کیونکہ جو ائر فورسز ان ایکویمنٹ کا استعمال کر رہی تھی وہ کم ٹرینڈ تھی اور ان کے پاس کیابیلٹی بھی بہت کم تھی یہی کارنہ ہے کہ امریکن ایک رافٹ کا جو وینڈ ٹو لاؤس ریشیو ہے وہ بہت اچھا ہے یہی کارنہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رشیان ایکویمنٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اور جو پیڈ پروپاگینڈا چل رہا ہے اس کے بہہ کلابے میں نہ آئیں اور جو صحیح چیز ہے اسی کی اوپر دھیان دیں رشیان ایکویمنٹ میں بھی بہت بڑی کمیاں ہیں اور ویسٹن ایکویمنٹ میں بھی بہت بڑی کمیاں ہیں تو ہمیں کسی بھی ایکویمنٹ کو صرف اسی لیے نکارہ نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ رشیہ سے آیا ہے اور خراب ہی ہوگا کیونکہ ابھی ہماری فورسس بہت سارے ایکویمنٹ رشیان اوریجن کے استعمال کر رہے ہیں اور ہماری فورسس بے وکوف نہیں ہیں کہ وہ ان ایکویمنٹ کو پھر بھی استعمال کریں گے اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں یہ ایکویمنٹ کام کرتے ہیں اور اسی لیے ہماری فورسس ان ایکویمنٹ کا استعمال کر رہی ہے ہاں جی ضرور ہے طرف دھیان دینا چاہیے لیکن یہ کہنا بھی بلکل گلت ہوگا کہ جو ہمارے پاس پہلے سو 30 ایم کے ایکرافٹ موجود ہیں جو میرے 29 یو پی جی فائٹر ایکرافٹ موجود ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں وہیں اگر ہم سکھوئی 30 ایم کے فائٹر ایکرافٹ کے کچھ کمیوں کے بارے میں بات کریں تو ان کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس میں انجن کی پرابلمز ہیں اور اس کے بارے میں ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں جو سینسرز لگے ہوئے ہیں وہ الگ الگ کنٹریز کے لگے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر پاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں فارن آبجیکٹ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ان میں کوکپٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بہت پرانے ہیں اور اس کے ساتھ ان میں ڈیٹا فیوزن بھی نہیں کیا گیا ہے تو ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو بات آتی ہے انجن پرابلم کی تو اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور رشیان اے کرافٹ میں انجن پرابلم ہے سکوٹی ایم کی فائٹ اے کرافٹ کو جو ال 31 انجن ہے اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں اور انہیں اوور ہال کے لیے سیدھا رشیہ بیجنا پڑتا ہے جس کے کارن ہمارے اے کرافٹ کا سرویسی بلٹی ریشیو بہت کم ہو جاتا ہے لیکن اس کو ابھی امپروو کیا گیا ہے اور اسے سکسٹی پرسنٹ دکھ لے آیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو جو بات ہوتی ہے کہ ہمارے جو اے کرافٹ میں سینسس لگے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی بھی کریڈیبل انفرمیشن اویلیبل نہیں ہے کیونکہ اگر اس کے بارے میں کوئی بھی کریڈیبل انفرمیشن ہوگی تو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہماری انڈینئر فورس نے یہ انفرمیشن پبلکلی ریلیز کی ہے اور اس کے ساتھ ہی حال ہی میں ابھیجیت آئیر میترا کی انٹرویو میں ایسا بتایا گیا تھا کہ جو ہمارے مگ ٹویٹی نائن فائٹر اے کرافٹ ہیں اور جو ہمارے سو تھٹی ایم کے اے کرافٹ ہیں ان میں جو کوکپٹ لگائے گئے ہیں وہ نائیٹی ایٹیز کے ٹکنالوجی والے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اے کرافٹ میں جو کوکپٹ لگے ہوئے ہیں وہ نئے سیمائی ڈیجیٹل کوکپٹ ہیں اور وہ بالکل پرانے کوکپٹ نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے ویڈیوز میں بتایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اے کرافٹ کے بارے میں ایسا بھی کہا گیا ہے کہ ان میں ڈیٹا فیوجن اور ڈیٹا لنکنگ کی کیویبیلٹی نہیں ہے جو کہ کچھ حد تک صحیح بھی ہے یہ بات اس لیے بھی صحیح ہے کیونکہ ہماری فورسز بہت طرح کے اے کرافٹ استعمال کرتی ہیں اور الگ الگ کنٹریز کے اے کرافٹ ہونے کے قارن سبھی اے کرافٹ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا فیوجن کرنے کے کیویبیلٹی نہیں ہو پاتے ہیں لیکن جو ابھی ہمارے نئے اے کرافٹ آئیں گے جو جو نئے سسٹم آئیں گے ان میں اس کیویبیلٹی کو لگایا جائے گا اور ہم ہم ہماری نیٹورک سیٹرک وارفر کیویبیلٹی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں جس میں ہمارے سبھی سسٹمز ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوں گے لیکن یہ جو سبھی کمیاں سکوئی تٹی ایم کے اے کرافٹ میں بتائی جا رہی ہیں وہ ہماری سپر سکوئی اپگریڈ میں ٹھیک کر دی جائیں گی جس کے بارے میں ابھی تک کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی پہلا اے کرافٹ بنایا جاتا ہے تو اس میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں اور بعد میں دیرے دیرے اپگریڈ کر کر ان کمیوں کو دور کیا جاتا ہے تو ابھی تک ہمارے سو تھٹی ایم کے اے کرافٹ کی جو میجر اپگریڈ ہے وہ ابھی تک اس کو نہیں ملی ہے اور جو ہماری سپر سکوئی اپگریڈ ہوگی ان میں سب ہی کمیوں کو دور کر لیا جائے گا اور ہی بات تیجس مارک وان اے فائٹر اے کرافٹ اور تیجس مارک وان اے کرافٹ کے پاکستانی اے کرافٹ کے مقابلے میں فیجر ہونے کی تو وہاں پر آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ ہمارے اے کرافٹ میں بھی کچھ کمیاں ہیں لیکن یہ بات کہنا بالکل غلط ہوگا کہ پاکستان اے کرافٹ کا جو بلوک وان ویرینٹ ہے وہ ہمارے اے کرافٹ سے زیادہ ڈوانس ہے کیونکہ یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ ان کا اے کرافٹ ہمارے اے کرافٹ کے مقابلے میں زیادہ ڈوانس ہے حالانکہ ہمارا جو تیجس مارک وان ویرینٹ ہے وہ پاکستان کے اے کرافٹ کے مقابلے میں کچھ معاملوں میں بہتر ہے اور کچھ معاملوں میں ان کا اے کرافٹ بھی بہتر ہے لیکن جو ہمارا تیجس مارک وان اے کرافٹ ہوگا اس میں بہت جڑھا نئی ٹیکنالوجس کا استعمال کیا جائے گا اور وہ پاکستان کے جی ایف سیمٹین فائٹ اے کرافٹ کے مقابلے میں بہتر ہوگا لیکن ہاں پھر بھی اس میں کچھ کمیاں ہوگی کیونکہ وہ ایک لائٹ کیٹگری کا اے کرافٹ ہے اور وہ زیادہ رولز نہیں کر پائے گا اسے ہم ایک انٹرسیپٹر رول میں استعمال کرنے والے ہیں تو اسی لیے ہم اسے اے کرافٹ سے لیے تیجس مارک ون اے فائٹ اے کرافٹ کو ڈپلائی کیا جائے گا تو اس رول کے لیے یہ فائٹ اے کرافٹ پوری طرح کیویبل ہے تو دوستو آخر میں ہم آپ کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ابھی جو پروپگینڈا وار چل رہی ہے اس کے اوپر دھیان نہ دیں یہ بات ضرور سچ ہے کہ ویسٹن اے کرافٹ بہتر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ریشن اے کرافٹ بھی کسی معاملے میں کم نہیں ہیں ریشن اے کرافٹ کی بھی الگ مجبوطیاں ہیں اور ویسٹن اے کرافٹ کی مجبوطی بھی الگ ہیں تو اس لیے آپ کو آپ کی فورسز میں ٹرسٹ ہونا چاہیے اور آپ کی فورسز جو بھی اے کرافٹ استعمال کر رہی ہیں اس میں بھی آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہماری اے فورس کسی بھی چنواتی کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پرو واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندے ماتلہ